سہن حلوہ اگر رات کو کھا کر سویا جائے تو قبض ہو جاتی ہے شکر کندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اس طرف جھکا دیں پانی کان سے باہر نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد اور آدھے لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم چالیس دن پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا وہ عورت اسیس سال میں بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور خجور ڈال کے کھاتی ہے پانی پینے کے دس منٹ کے اندر اگر پیشاب نہ آئے تو آپ کے مسانے میں گرمی ہے روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہوتا ہے بچے کو نیہار مو شہد چٹانے سے بچہ تندرست ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے ابلے ہوئے چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اگر بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھوں پر مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا جن کو بھوک نہ لگتی ہو نیہار مو مالٹا کھائیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی کونیوں پر مالٹے کا چھلکہ رگڑنے سے میل ساف ہو جاتی ہے آم کے چھلکے کھانے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے دودھ پینے کے بعد بند گھوبی کھانے سے حیزہ ہو جاتا ہے نیہار مو گنڈیریاں چوسنے سے دل مضبوط ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے نیہار مو زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے باواسیر ہو جاتی ہے جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ آڑو کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی ایک لگا کر روٹی کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے سار پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں چالیس سال میں بیس سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو مو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رسل لگا دیا کرو اگر روٹی پکاتے وقت تووہ روٹی جلاتا ہے تو تووے پر کیلے کے چھلکے مسل دو روٹی نہیں جلے گی ایک چھٹکی کالا نمک نیہار مو کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے کیے اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا سیب خون کو جمنے نہیں دیتا کیلہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا انگور گردو میں پتھری نہیں ہونے دیتا آڑو دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا لوبیا کے دانے پیس کر اور چہرے پر لیپ کرنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچہ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتی ہیں لیمو کے چھلکے سکھا کر بیس لیں ان میں نمک ملا لیں دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گا بند گھوبی کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کے برتنوں پر بدنوما داغ پڑ گئے ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی املی کو پانی میں بھیگو دیں جب وہ اچھی طرح سے بھیگ جائے تو ہاتھوں سے مسل کر گودہ نکالیں اور بیج پھینک دیں اس سے برتنوں کو دھویں برتن جگمگا اٹھیں گے لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر اسے چی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے یہ دوا ہر قسم کی جراسیم خارش مچھر مکھی کاٹنے کی خواہش کے لیے ازہد مفید ہے خربوزہ جلد کو ساف کرتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے مسانہ کو ساف کرتا ہے روزانہ تین مرتبہ لحسن کھانے سے پیٹ ساف رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے لیے سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا تھا سبز پیاز کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اگر گردوں کی پتری سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو کھیرے کا جوس بنا کر پیا کرو دمہ کی بیماری میں لحسن کا رس گرم کر کے پیا کرو کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے دھنیا کے رس کو نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے گنج پر بال آ جاتی ہیں دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو پیسہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں ناشتے میں گڑھ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی جن کو کمردارد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چار پائی کے بجائے فرش پر سویا کریں گڑھ والا دودھ پینے سے حازمان ٹھیک رہتا ہے خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے دہی کے ساتھ کھٹے پھل کھانے سے میٹیبولیزم سست ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے دل کی دھڑکہ نارمل رہتی ہے گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتی ہیں چاول کھانے کے فوراں بعد دودھ ہرگز نہ پیا کریں اگر عورت کا چہرہ بڑھا دکھائی دینے لگے تو بیسن دو چمچ شہد ایک چمچ دودھ چار چمچ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر اچھی طرح لگا کر پندرہ منٹ بعد چہرے کو دھو لیں ناظرین اگر آپ کو ہماری جی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ